بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعلیم دیتے تھے استخارہ کے طالوں سے فرماتے ہیں تمام قوم استخارہ کی تعلیم دیتے تھے جس طرح سے قرآن کی صورت کی تعلیم دیتے تھے مطلب جیسے قرآن کی صورتیں ہمیں سکھایا کرتے تھے ویسے استخارہ بھی ہم کو اللہ کے رسول سے ہم سکھایا آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کی علاوہ جو ہے وہ دو رکعتیں پڑے پھر دعا استخارہ پڑے تم میں سے جب کوئی شخص کام کا ارادہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو دو رکعت نماز پڑے فرض کے علاوہ اور اس کے بعد دعا کرے اور اس طریقے کو اس دعا کو اور استخارہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ویسے سکھاتے جیسے نماز کی صورتیں سکھاتے تھے مطلب صورتوں کو سکھایا کرتے قرآن کو جیسے آپ سکھاتے تھے ویسے ہی صحابہ کو بٹھا کر آپ نے استخارہ بھی سکھایا حالانکہ استخارہ اتنا واضح ہے اور اتنا آسان ہے آگئی بات حدیث میں واضح ہے نماز دو رکعت فرض کی علاوہ پڑے اور دعا کرے یہ ہے استخارہ کا طریقہ بس اتنی ہے دو رکعت فرض کی علاوہ مطلب نفل نماز ہے یہ صلاة الاستخارہ جس کو عام زمان میں کہیں گے استخارہ کی نماز اور اس کے بعد دعا استخارہ کرے بس یہی ہے استخارہ کا طریقہ اتنا ہی آسان استخارہ بس اتنا آسان لیکن آج اتنا پیچیتہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور ایسی عجیب و غریب ڈھنگ سے امت مسلمہ کا مال اور ان کے عقیدے کو لوٹا جا رہا ہے جیسی کوئی انتیاں نہیں دو رکعت فرض کی علاوہ پڑے اور دعا استخارہ کرے آپ کوئی کہیں دعا استخارہ مجھے یاد نہ ہو مجھے نہ پتا ہو تو میں ہمیشہ کہتا ہوں حسن المسلم نامی کتاب ہے دعاوں کی صحیح اور صابی شدہ دعایں لے لیں دعا استخارہ کا چپٹر کھولی یاد کر لیجئے نفیل نماز کس کو نہیں آتی دو رکعت کوئی ایسا آدمی کہہ مجھے نماز بھی نہیں آتی آسان ہے اور دعا استخارہ پڑھنا ہے اس نماز کے بعد ختم اتنا ہی طریقہ ہے استخارہ کا یاد رکھی اتنا ہی طریقہ ہے اور استخارہ کرنا اتنا ہی آسان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا استخارہ کا طریقہ کیا ہے دو رکعت نماز فر سے ہٹ کر پڑھئے اس کے بعد دعا استخارہ پڑھئے دعا استخارہ جو ہے یاد کر لیجئے کہاں ملنا ہے کہاں ملیں گی تو سب سے بہترین آپ کو دعا استخارہ حسن المسلم نامی کتاب ہے وہاں ملیں گی اور دعا استخارہ صرف ایک دعا ہے دعا استخارہ صرف ایک دعا ہے اس سے ہٹ کر وہ دعا نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لئے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دعا ہے اس کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھا ہے اس سے ہٹ کر ہمیں نہیں پڑھنا ہے کیوں نہیں پڑھنا ہے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے صورتے سکھاتے تھے ہے نا آپ کو منمانہ اجاد کر لے استخارہ کی یہ دعا پڑھ لو تو فلا ہوں گا وہ دعا بالکل نہیں چلیں گا دعا استخارہ ایک مقصود دعا ہے لہٰذا آپ وہی دعا کیجئے دعا استخارہ کی آپ وہی دعا کیجئے انشاءاللہ جو لوگ نیٹ پر اس کو دیکھیں گے وہاں دعا بھی ڈسپلی میں آ جائیں گے تو وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو دعا استخارہ ایک مقصود دعا ہے اس دعا کو آپ کو اور مجھے پڑھنا ہے دو رکعات نفل جس کو صلات الاستخارہ کہہ لیجئے وہ نماز جو استخارہ کے لئے انسان کرتا ہے دو رکعات پڑھنا ہے اور اپنی دعا اور حاجت اسی دعا کی اندر رکھنا ہے اس دعا کی اندر عربی مطلب میں ایک بریکٹ آئیں گا اور وہاں آپ کو اپنا مسئلہ رکھنا ہے اور پھر آگے کا پڑھنا ہے آدھی دعا ہوں گی پھر ایک بریکٹ بریکٹ میں اپنا مسئلہ جو بھی ہے اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو اپنی زبانے اس مسئلے کو رکھئے اور باقی دعا کو آپ مکمل کریں سمجھ رہے ہیں بات کو وہ بریکٹ آئیں گا آپ کو عربی ملیں گا اس بریکٹ میں آپ کا مسئلہ رکھئے وہ لکے اردو میں ہوں گا ٹھیک ہے جو ایشو پہ آپ وہ کر رہے ہیں استخارہ ہمارا کی اللہ میرے نکاح کے تعلق جو میں سوچ رہا ہوں اس لڑکی سی کرو یا نہ کروں پھر باقی دعا آگے کرنے اے اللہ تجارت کے بارے میں سوچو اے تجارت میں اس کو پارٹنر بناو نہ بناو آگے آپ کی دعا ہے سمجھے آپ عربی میں تو عربی میں ہے اس کو پڑھنا ہے بیچ میں ایک بریکٹ آئیں گا آپنا مسئلہ رکھئے اور آگے اس دعا کو کنٹینیو کریں آپ اور ختم کریں ٹھیک ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو یاد رکھ لیں اور وہ مخصوص دعا ہے انہی الفاظ سے اس دعا کو پڑھنا ہے دوسری دعایں ہم کو اس تعلق سے اجاد نہیں کرنا ہے اب اگر دعا استخارہ یاد نہ ہو تو دعا استخارہ جس شخص کو یاد نہ ہو تو وہ دیکھ کر پڑھیں سمجھ رہا دیکھ کر پڑھیں دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو کسی سے پڑھوائے اور پھر خود لفظ کو دور آئے ایک آدمی ہے اس کو پڑھنا بلکل نہیں آتا ربی وہ کسی سے پڑھوائے کوئی اسے پڑھ کر سنا اور وہ اس کو ریپیٹ کرے کبھی ہوتا ہے لوگوں کو بہت مشکل سے صورتہ یاد ہوتی ہے حالہ زمین زمانہ زبان بہت سارے مشکلیں ہوتی ہیں اللہ رحم کرے تو بہرحال خود نہیں پڑھ سکتا ہے دیکھ کر پڑھے دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے کسی سے پڑھوائے لیکن کوشش کرے کہ عربی کو انسان ضرور سیکھیں لیکن کبھی ہوتا ہے قرآن تو عربی میں آ جاتا ہے پڑھنا لیکن دعائیں مشکل ہوتی اس لئے کہ وہ ویسی عربی نہیں لکھی ہوتی جیسا کہ قرآنی آیتیں ہوتی زیر زبر ہر چیز ہوتی اس میں مختلف بہت سی بار خالی دعا لکھی مشکل ہوتا ہے تو کسی سے پڑھوائے لیکن اگر یاد نہ ہو تو یہ طریقہ اس کا ہے دیکھ کر پڑھ لیں دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو کسی سے یاد مطلب پڑھے وہ آدمی اور آپ اس کے پیچھے دہرہ لیں استخدارہ یاد رکھیں یہ صرف موبہ عمل کے لئے ہوں گا